دوستو ارترال غازی ڈرامے میں ایک کردار جس نے سب کو پاگل کیا ہوا ہے اور سب ہی اس کی دیوانے ہیں وہ کردار ہے ترگت علب کا جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا ترگت علب ارترال غازی ڈرامے میں ترگت ارترال کا بہترین دوست بھی ہوتا ہے اور ایک اچھا فرمبردار بھائی بھی ہوتا ہے ارترال غازی کی جو عزت اور احترام ترگت کرتا ہے وہ شاید ہی آپ کو کہیں دیکھنے کو ملے لیکن دوستو جہاں ڈرامے میں یہ دونوں ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور ترگت ارترال غازی کا بازو بن کر رہتا ہے کیا وہ اصلی زندگی میں بھی ایسے ہی ایک دوسری کی عزت کرتے ہیں اور کیا یہ اصلی زندگی میں بھی ڈرامے سے پہلے کبھی آپس میں ملے تھے انہی سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل اگر ابھی تک آپ نے ماجی ٹیوی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں دوستو ترگت جس کی اس ڈرامے میں بہت زیادہ اہمیت ہے اور شاید اگر ترگت نہ ہوتا تو یہ ڈرامہ اتنا کمیاب نہ ہو پتا ارترال غازی کے بعد اگر کسی کے سب سے زیادہ فینس ہیں تو وہ ترگت کی ہیں یہی وجہ ہے کہ کولوز عثمان میں بھی شدت سے ترگت نامی اس کردار کا انتظار کیا جا رہا ہے دوستو اگر درلیس ارترال میں ایکشن اور سٹائل کے بارے میں بات کی جائے تو ترگت کا نام فوراں ذہن میں آتا ہے ارترال کے اس کردار نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے ترگت کے کلہڑا چلانے کا انداز نے سب کو ہی اپنا فین بنا لیا ہے ترگت نامی اس کردار کا اصل نام چنگیز جوشکون ہے جو کہ 1982 میں ترکی کے شہر استمبول میں بیدا ہوا اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ چنگیز جوشکون ایک فٹبال پلئیر ہے جو کہ بعد میں شو بیز انڈسٹری میں آئے چنگیز جوشکون نے بطور موڈل شو بیز میں قدم رکھا اور بہت ہی تھوڑے ڈراموں میں بطور ادھاکار کام کیا چنگیز کو درلیس ارترال میں آنے سے پہلے بہت کم لوگ جانتے تھے لیکن دوستو درلیس ارترال میں آنے کے بعد اب ان کو تقریبا پوری دنیا جانتی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کو چنگیز کے نام سے اب بھی کوئی نہیں جانتا بلکہ ترگت علب کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے درلیس ارترال میں آنے سے قبل چنگیز جوشکون یعنی ترگت کی صرف ایک بار اینگنل تان یعنی ارترال غازی سے ملگات ہوئی تھی ڈراما سیریر ارترال غازی کے بعد یہ دونوں کردار یعنی ارترال اور ترگت ہمیں بہت ساری جگہوں پر ایک ساتھ دکھائی دئیے کیونکہ دوستو ارترال کے مدہ ہمیشہ ان کو ساتھ دیکھنا چاہتے تھے جو بارننگ ان دونوں کے درمیان ڈراما سیریر ارترال غازی میں تھی ان کی چاہنے والے اسی بارننگ کو مدنظر رکھتی ہوئے ہمیشہ ان کو ساتھ ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں بہت ساری جگہوں پر بھی یہ ساتھ میں دکھائی دئیے لیکن دوستو ترگت کے مدہ اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ ترگت ایک بار پھر ارترال غازی کے ساتھ کسی اور ڈرامے میں کام کرے لیکن ان مدہوں کے لئے بری خبر یہ ہے کہ اب ایسا ممکن نہیں کیونکہ درلس ارترال کی بھرپور کمیابی کے بعد اب یہ دونوں کردار ہی سینئر کرداروں میں شمار کی جاتے ہیں اور ان کو کاسٹ کرنا اب ہر ڈائریکٹر کی بس کی بات نہیں اسی طرح ان دونوں کرداروں کو ایک ساتھ ڈرامے میں کاسٹ کرنا اب بہت ہی مشکل ہے اتنے مصروف ہیں کہ شاید آنے والے کافی سالوں تک یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کسی ڈرامے میں نظر نہ آئیں دوستو اگر ارترال غازی میں ترگت کے کردار کی بات کریں تو ارترال غازی میں ترگت ایک بہادر اور نڈر جنگجو کا کردار ادا کرتا ہے جس نے کڑی منت کے بعد چھتی سال تک اینگول شہر پر راج کیا ترگت نے سلمان شاہ ارترال غازی عثمان غازی اور اوہان غازی کے ساتھ مل کر جدوجہد کی ترگت علب کی خدمات کو دیکھ کر ارترال اس کو اپنی فوج کا سپاہ سالار مقرر کرتا ہے جس کو یہ بخوبی نباتا ہے ترگت اور ارترال غازی بچپن کے دوست تھے یہ دونوں ایک ساتھ بڑے ہوئے اور بعد میں دونوں نے کئی لڑائیاں بھی ساتھ میں لڑیں ترگت نے جنگی مہارت اور تیر اندازی سلمان شاہ سے سکھی لیکن ترگت نے لڑائی کے لیے تلوار کی وجہے کلھڑے کا استعمال کیا ترگت نے اپنی بہادری سے اینہ گول پر جیت حاصل کرتی ہوئی وہاں پر عثمانی جھنڈا لہرہ دیا اس کے بعد عثمان غازی نے ترگت کو اینہ گول شہر کی بادشاہت سومب دی دوستو ارترال غازی کے لیے ترگت کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا چنگیز جو شکون ایک بہتی نرم دل انسان ہے جس کے اندر ذرہ بھر بھی غرور نہیں ہے چنگیز اپنے چاہنے والوں کی قدر کرتے ہیں اس لیے یہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کے فینز کی لائن لگ جاتی ہے اور یہ انتہائی محبت سے ان سے ملتے ہیں ارترال اور ترگت ڈراما سیریر ارترال غازی کی پرموشن کے لیے ہمیں ایک ساتھ نظر آئے تھے تو ان کی یہ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ترگت سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں دوستو آپ کو درلس ارترال میں ترگت کی پرسنلٹی کیسی لگی کیا آپ بھی ارترال اور ترگت کو ہمیشہ ساتھ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آج تک کیلئے اتنے ہی اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کی آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ